آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے ایک سو پانچ دلیلیں دیئے ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر آج کام ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ ایک سو پانچ دلیلیں دیئے ہیں اقل والوں کے لئے لیکن ہمیں جوگرافی میں پر آئے جاتا ہے کہ ارض جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے یہ لوجک یہ غلط ہے بیٹا سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن و حدیث والی ہے زمین ساکن ہے یعنی زمین موو نہیں کرتی ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلیش کا ہوتا ہوا ساکے جا ایسٹیٹک ایسٹیٹک پوزشن میں ہے یہ موو نہیں کرتی بلہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کامنے لگی رب کریم نے پہاڑ بطور میکھے بنا کے اس میں لگا دیئے پہاڑ بطور میکھوں کے کلے بنا کے لگائے زمین ٹھہر گئی حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گا کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ایک سائنس دان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے درائل کو نہیں مان رہے محبت والوں کے لیے یہ دلیل کے زمین عرقت نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں